ایک اکلمند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے درد ہمیشہ اپنے ہی دیتے ہیں ورنہ غیروں کو کیا پتا آپ کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھیکیں گے یہ تم پر منحصر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابیوں کا پل ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے اور دنیا کی یہی حقیقت ہے اپنے آپ کو اقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے خاموشی بہترین ہتھیار ہے خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں ہر وہ رشتہ جس میں احساس بستا ہو انمول ہوتا ہے مطلبی زمانہ ہے نفرتوں کا قہر یہ دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر بلاتی زہر لوگوں سے انتقام مت لیا کریں خراب پھل خود ہی درخ سے گر جایا کرتے ہیں لڑائی جگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی جبکہ یہ اس کی ہار ہے وہ عورت کو ہار گیا ہے ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو تو یقین جانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کو نہیں دیکھو گے کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں سستہ پہل لیں سادہ کھانا کھالیں لیکن حلال کھائیں کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے انسان کے فطرت بھی عجیب ہے وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامت جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے بات ہر بار مجبوری کی نہیں ہوتی کبھی کبھی لوگوں کا دل بھی پھر جاتا ہے دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو چھوٹی سی زندگی ہے ہس کر گزار دو اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے سامنے والا حسد کا شکار ہے اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقلیق نہیں کیا خدارہ وسیلہ بنے خدا نہیں اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں خوش اخلاق نہیں لوگ اپنی بوریہ دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کریں جب آپ کا دل دچ سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسوں آ جائیں تو اس رب سے چھکے چھکے باتیں کر لیا کریں وہ سب جانتا ہے مگر آپ سے سننا چاہتا ہے عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں اپنے اعمال پر نظر ڈالیے کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میری مرضی تھی اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی اور نصیب میں لکھی چیز بھی اکثر نظر نہیں آتی جب دل اچانک اتاس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے انداز کو پہچان لیتی ہے جس انداز سے وہ اس کو دیکھتا ہے الفاظ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرزی کا نکالتے ہیں عورت تب پرباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کی تعریف کوئی غیر مرد کر رہا ہو مرد سے انہ کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے اکھڑپن اور زد کر کے مرد سے بات منوائی جا سکتی ہے اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی جب انسان ناراض کی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے بلکہ اسے انا سے زیادہ رشتے کی قدر ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لوگے تو الٹی آ جائے گی کبھی نصیب سے زیادہ حضم نہیں ہوتا پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت مومن تو کسرس سے قرآن پڑھنے اور سننے والا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے ہر فیز میں لوگوں کی بجائے قرآن کو اپنی موٹیویشن بنانے والا ہوتا ہے آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیزیں صرف بزار سے ہی مل سکتی ہیں انسانوں کو تو ان میں موجود اہبو سمیت قبول کرنا سیکھئے تین باتوں کی وجہ سے مرد کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے پہلی بات جب عورت مرد کو ہر وقت میسر رہتی ہے دوسری بات جب عورت مرد کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ عورت کو چھوڑ دیتا ہے تیسری بات جب مرد کی غلط بات بھی مانی جائے تو اس کا تجسس ختم ہو جاتا ہے کسی نے پوچھا بھول جانا اور معاف کر دینا کیا دو کام ایک ساتھ ہو سکتے ہیں انسان کتنا بھی بڑے زرف والا کیوں نہ ہو وہ دل سے معاف نہیں کر پاتا یہ صرف عام انسانوں میں نہیں ہے کوئی معاف کر بھی دے تو اس معاف کرنے والے نے معاملہ اللہ پر چھوڑا ہوتا ہے جس گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اس میں موجود بچوں پر ایسے ہی اثر پڑتا ہے جیسے جنگ میں سپاہی پر موسیقی موسیقی موسیقی